اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سعودی ارام کو سیٹیفائیڈ ورک پرمیٹ رسیور کورس میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے تھرڈ پارٹی پری ریکسٹریز کورس تھرڈ پارٹی پری ریکسٹریز کورس میں تین میجر سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کام کرنے کے دوران خطرات کو پیچھانا اور ان کو کنٹرول کرنا نمبر دو پہ ہے کنفائنڈ سپیس انٹری محدود جگہ میں داخلہ نمبر تین پہ ہے آئیسولیشن لاگ اوٹ اینڈ ہولڈ ایڈ انرجی کو روکنا اس پر طالع لگانا اور اس کا مقصد بتانا ورک پرمیٹ ایزر ریکنیشن اینڈ کنٹرول یہ آج کا ہمارا میجر سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے یہ کورس کرنے کے بعد ہم کام کے دوران خطرات کو پیچھان کر ان پر کنٹرول کرنا سکیں گے ہیزر کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو خطرات کا بحث بنتی ہے جس کی وجہ سے انسان محول یا کام متاثر ہو سکے ہیزر کیلاتی ہے وہ چیز جو کام کرنے کے دوران خطرات سے ہم کو محفوظ رکھتی ہے اسے ہم سیفٹی کہتے ہیں کام کرنے کے دوران جن وجوہات کی وجہ سے حادثہ ہو سکتا ہے ان میں سب سے پہلے ہے انسیفٹ ایکٹ وہ کام جو ہم رولز اور پرسیزر کو فالو نہ کرنے کی صورت میں انجام دیتے ہیں انسیفٹ ایکٹ کہلاتا ہے مثال کے طور پر پرمٹ کے بغیر کام کرنا پی پیز کا استعمال نہ کرنا ورک اٹ ہائٹ پر فل باڈی ہانیس کا استعمال نہ کرنا اور پراپر ٹولز کا استعمال نہ کرنا اس کی چند مثالیں ہیں دوسری نمبر پر ہے انسیف کنڈیشن سیفٹی ڈیوائس سیفٹی ڈیوائسز کا نہ ہونا ایکسٹریم ویدر پور ہاؤس کیپنگ یہ چند مثالیں ہیں انسیف کنڈیشن کی سعودی ارام کو میں سب سے زیادہ انسیڈنٹ ہونے کی وجہ رولز اور پرسیزر کو فالو نہ کرنا ہے اس سال کے طور پر بغیر پرمٹ کے کام کرنا رولز اور پرسیزر کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو انجری حتیٰ کے موت بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک اختام پذیر ہوا ہر ٹاپک کے اینڈ میں ایک اکسرسائز ہے جس میں کوئیشن اور آنسر دیئے گئے ہیں جن کو پڑھ کر آپ بہت آسانی پرمٹ سیور کا کورس پاس کر سکتے ہیں جن کو پڑھ کر سکتے ہیں جن کو پڑھ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے خطرات کو پہچاننا اور ان کا کنٹرول خطرات کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور ان کو پر کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی